نمازکار دوستو میرا نام صداقر دوبیدی آپ کا میں صحابت کرتا ہوں آج میں آپ کو مہیندہ بولیرو کے فیول ٹینک کے بارے میں پوری جانکاری دوں گا اور اس کے ساتھ ہی انت میں آپ کے کچھ کمینٹ ہیں ان کے بھی میں اینسر دوں گا جیسے بکاس براسکر جی ہو گئے سواستک راتھوہ جی ہو گئے اور دھول روہد جی ہو گئے ان کے بھی ایک کسچن کا میں اینسر دوں گا سب سے پہلے آتے ہیں مہیندہ بولیرو کے فیول ٹینک کے بارے میں دیکھیں مہیندہ بولیرو کے فیول ٹینک میں اگر آپ گیزز کریں تو قریب آٹھ گیزز ہیں آٹھ لائنے ہیں یہ جو آپ کو ڈبل دکھ رہی ہے نا بیچ میں ڈیوائیڈر ہے یہ سنگل ہی ہے یہ بھلے ڈبل دکھ رہی ہے پر یہ سنگل سنگل نہیں گرتی یہ ڈبل ڈبل میں صرف سنگل لائٹ ہے جیسے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھیں یہ پوری لائٹے گر گئی نا تو جو یہ بڑی والی سنگل ہے جو یہ سنگل آپ کو دکھ رہی ہے یہ دو لائنے یہ دو لائنے نہیں ہیں یہ سنگل لائنے یہ سنگل لائن پہ کام کرتا ہے بات کرے کیپسٹی کی تو ساٹھ لیٹر کی کس کی کیپسٹی ہے اور سب سے بڑی بات اس کا میرے کو آئیڈیا کس نے دیا تھا تو میں اس کی بات کروں تو مشٹر کو بکاس براث کرنے آئیڈیا دیا تھا بہت اچھا آئیڈیا تھا اس میں آپ کو میں بتاؤں کی آٹھ لائنے جس میں سے اگر آپ ریپاکس کریں ساٹھ سے ڈیوائیڈ کریں تو ساڑھے ساتھ لیٹر پر گیز میں آتا ہے اگر اس کو فیول ٹینک کی کھولنے کی بات کریں تو وہ ایچل میں یہاں پہ ہوتا ہے یہ والا آپ کا ہود کا ہو گیا اور یہ جو بگر میں بلیک کلر کا ہے آپ کو میں دھیان سے دکھا ہوں یہ آپ کو فیول کا نظر آ رہا ہے یہ جو ہے یہ اس کا ہے اور میں اس کو کھول کے دکھاتا ہوں آپ کو وہ سامنے آپ کو وہ دیکھئے وہ کھل گیا ہے میں آپ کو سامنے سے دکھا دیتا ہوں یہ سامنے سے کھل گیا ہے یہ اس کی رہتی ہے اور اس کو انٹی کلاک بائز گھمائیں گے تو کھولے گا کلاک بائز گھمائیں گے تو اندر جائے گا یہ بہت سیمپل سا ہے یہ تو سب دیکھا ہوا ہے آپ کا میں بتا رہا ہوں جب تک یہ آواز نہ کرے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اب اس کو بند کر دی میرے میں روبر نہیں ہے اور میں روبر رہتی ہے میں کتنا رہتا ہے ریزر میں مطلب یہ جو سب سے چھوٹی والی لائن ہے یہ میں اس کے ساتھ ہی بلنگ کرنے لگتا ہے یہ بھی جب چلی جاتی تو بھی لگ بھگ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیٹس پہ تو ایسا دیا ہے کہ نو سے بارہ لیٹر رہتا ہے آہ بارہ لیٹر تو میں نہیں مانوں گا قریب دس کے آس پاس رہتا ہے جو میرے کو پتا چلے اور جیسے ہی آپ کے گاڑیوں میں انتر ہوتا ہے two wheelerوں میں انتر ہوتا ہے ویسے اس میں بھی انتر کیسے کیا میں اس کی اس کا جواب دیتا ہوں آپ نے دھیان دیا ہوگا چاہے وہ two wheeler ہو چاہے four wheeler شروعات میں جب آپ ٹینک فل کرا دیتے ہیں تو قریب آپ دس دس لیٹر بارہ لیٹر جب تک 15 لیٹر قریب قریب جیسے اس کا ساٹھ لیٹر ہے تو جب تک 15 لیٹر کے قریب تیل ختم نہیں ہو جاتا نا تک تک اس کی پہلی گھوٹی نیچے اترتی نہیں گھوٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ لائن پہلی لائن نیچے اترتی ہی ایسے ہی اس کے ساتھ بھی ہے میں نے دھیان دیا ہے کہ اس کی دوس اوپر سے آپ آگر کاؤنٹ کریں گے تو دوسری اور تیسری بہت جلدی اترتی ہیں قریب یہ دو سمجھ لیجے کہ آپ کی دس 12 سے 11 لیٹر پہ دونوں اتر جاتے ہیں لیکن وہیں پہ اگر میں تیسری اور چوتھے کی بات کروں نا یہ قریب 12 سے 15 لیٹر پہ اترتی ہیں اور اکیلے سنگل تیسری اس کا میں بتا دوں میری گاڑی کی یہ بات کر رہا ہوں آپ کی گاڑی میں کیسا ہے کہ نہیں ہے اگر آپ اگر اس سے ریلیٹ کر پا رہے ہیں تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے کو یہ تیسری والی ہے نا میں نے دھیان دیا ہے کہ قریب 9 لیٹر 8 لیٹر کے آسپاس ہی یہ ڈاؤن ہوتی ہے ویسے میں آپ سے بتاؤں یہاں پہ یہ ابھی یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو جنرلی نالیس کی ٹائپ سے میں بتا رہا ہوں جب ریزر میں لگتی ہے نا وہ قریب آپ 12 سے 13 لیٹر تیل روائیں گے نا تو یہ تینوں بلنکر اوپر اٹھے جاتے ہیں تینوں لائنیں اوپر آ جاتی مطلب یہ چار لائن پہ پہنچ جاتا ہے اور تھوڑا دور چلائیں گے تو یہ تیسری لائن تک جلنے لگے گا پر یہ بات اچھی ہے کہ نا کے قریب تو اس میں آپ آرام سے یہ گین کر جاتا ہے نا کے قریب ویسے ہی آپ کا پہلا والا ہے پہلا والا جب تک آپ کا دس لیٹر یارے لیٹر نہیں گرتا ہے تب تک وہ نیچے نہیں آتا ہے ریزر میں تو ایسا ہے کہ میں تو یہ کہوں گا کہ ریزر میں آپ کو نہ رکھیں گاڑی کو کیونکہ ان کا ایفریج دراصل ہے بہت کم ویسے میں آپ سے بتاؤں کہ اگر ریزر میں ہے تو آپ پلیز پر ڈیزر ڈلوا دیجئے اتنا زیادہ انتر مت کیجئے کیونکہ کیا ہے نا کی اگر فیول کم ہو جاتا ہے نا تو یہ گاڑیاں ایئر لے لیتی ہیں ایئر لے لیتی ہیں تو بہت ساری پرابلم ایئر ڈیفکلٹیز آ جاتی ہیں ویسے گیز کی میں بات کروں تو اتنا ڈیفکلٹیز آگر چودہ کا موڈل ہے ڈیسٹری ہے یہ اتنا ایک ڈیسٹ نہیں ہے باقی دوسری اگر آپ کا پاور پلس ہے یا پھر نئی ڈیسٹس موڈل ہے تو آپ جرور کمنٹ کے تھوڈ ہمیں سجیشن دیجئے گا کیا آپ کا کیسا کیا ایکسپیرینس ہے اس گاڑی کے ساتھ باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ساٹھ لیٹر کا فیول ٹینک ہے آہ قریب ریزر میں 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 نے جو پایا ہے وہ دس دس کے آس پاس رہتا ہے دس لیٹر کے آس پاس رہتا ہے اور یہ گیزز کام اتنا نہیں کرتے پہلے والے میں اچھا خاصا جب تیل بہت کم ہو جاتا ہے تب یہ ڈاؤن ہوتا ہے ویسے یہ نیچے سا اگر تیسرا نمبر لے لیں یہ جب تھوڑا بہت زیادہ پٹرول ڈاؤن ہوتا ہے تو یہ گرتا ہے جاکہ اور یہ جو سیکنڈ نمبر ہے اور فورت نمبر ہے ان کا ریشو لگ بھک شامان رہتا ہے اور یہ فیفت اور سکس نمبر یہ بہت جلدی ڈاؤن ہوتا ہے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ ساٹ سی جنن میں جائیں گے بہت جلدی یہ نیچے اب نیچے اترتے ہیں ٹینک ٹو ٹینک اور جو اس کا کاؤن کرتا ہے نا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ ان میں فلوٹ والی مسین تو رہتی ہے ایسا ایسا اوپر نیچے جیسے ہی وہ اوپر جاتی ہے نا تو رجس جو تار اس میں گھر رہتے ہیں ان میں رجسٹنس رہتا ہے تو جتنا کم رجسٹنس رہے گا اتنی لائٹیں آپ کی جلیں گی جتنا زیادہ رجسٹنس رہے گا اتنا کم لائٹ جلے گی کیونکہ پاور اتنا سپلائی نہیں کر پاتا بس اسی نوٹ پہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیل لائک اور سبسکرائب جرور کیجئے گا ایسی ویڈیو آپ کو آئی بٹن پہ ملتی ہوگی آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دھنیوال